پر نہیں آئے گا یعنی پوری قوم حلاق نہیں ہوگی مگر ان فرادی عذاب جو جیسا کرے گا وہ ایسا اس کو بھرنا بابا 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 قرآن کہتا ہے وَمَا شَابَكُم مِم مُسِیبَتٍ وَبِمَا قَسَبَتَئِدِكُم کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے عمل کی وجہ سے آتی ہے بارہا صوفیہ کا یہ قول دہنایا جاتا ہے جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے اللہ اکبر جو محفل سے روشنی جاتی ہے وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے جاتی ہے جو ہمارے جران پشتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ کی وجہ سے پشتے ہیں اللہ اکبر آج مجھے بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو سکون کی سانس لے رہے ہیں ہر جگہ توفان ہے ہر جگہ گھر جہنم قدہ بنا ہوا ہے کوئی کہتا ہے مولانا بچی کو رشتے اچھے نہیں آتے بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں بیٹیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں سسکیاں لے رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں مجھے بتاؤ بیٹیوں کو اچھے رشتے کیوں نہیں آتے ایسا کہ اللہ نے ان کا جوڑا پیدا نہیں کیا پیدا کیا ہے بہنیں ماں اور آپ بھی سننے جو اللہ درک کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ چوٹیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہ کرے جو اللہ پھول اور پھلوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ ستاروں کی انجمن کو بے جوڑ پیدا نہ کرے جو اللہ سمندر کے قطروں کو بے جوڑ پیدا نہ کرے وہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کو بے جوڑ کیسے پیدا کرے گا لیکن یہ رشتے کیوں تھمے ہوئے ہیں کہا کسی نے بان دیا ہے میں کہتا ہوں یاد رکھنا میٹر کچھ بھی ہو میری نظر تمہاری گفتگو پر نہیں ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں حضور کی بات پر توجہ کریں گے اللہ کی بات پر توجہ کریں گے یاد رکھنا کسی نے باندھا ہو نہ باندھا ہو کسی نے رکاوٹ پیدا کی ہو یا نہ کی ہو قرآن کہتا ہے وَمَا سَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتَئِدِكُمْ کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ وقت پر تمہارے کرتود کی وجہ سے سیدنا فاروق آزم فرماتے ہیں جب تم گناہ کرتے ہو تو قبرِ انور میں رسول اللہ کو رنجیدہ کرتے ہو جو قوم قوم اپنے نبی کو قبرِ انور میں عذیت پہنچائے وہ قوم بستر پر سکون کی سانس کیسے لے سکی ہے تم خدا کے محبوب کو بے قرار کرتے ہو فرم اللہ تمہیں بے قرار کرتا ہے بے شک نین کی گولیاں کھا کر بھی تمہیں چین کی نین نہیں اس لیے کہ تم نے گمبدِ خضرہ میں خدا کے محبوب کو بے چھین کیا ہو حضور کو بے قرار کیا اللہ ہوا پر کونسا گناہ نہیں کرتے آج کہتو میں بستر پر چڑکتا ہوں کیوں ہمارے کرتو اپنے عمال کا احتسام کرو آج تو ہر آدمی اپنے آپ کو ولی سے کم سمجھنے کو تیار نہیں ہے جی اگر اللہ کا انام ہو تو سمجھتے کہ ہمارے عمال کی وجہ سے بندے اپنے عمال کی اوقات اور حیثیت کیا جس قوم کو وضو اور غسل کا طریقہ یاد نہ ہو اس کی عمال کی حیثیت کیا یہ تو اللہ کا کرم ہے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس میں تمہارے بھی اور ہمارے بھی عیبوں پہ پردے ڈال رکھے ہیں سچی بات تو ایمان لگتی اگر وہ تمہارے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا میں ان اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں تمہاری اور میری کر رہا ہوں اگر وہ آپ کے اور میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے نہ میں یہاں بیٹھنے کے قبر اس کا کسنا بڑا احسان ہے تو آج اگر بیٹیوں کو رشتے نہیں آ رہے ہیں ہم نے حضور کو رنجیدہ کیا اللہ ہمیں رنجیدہ کر رہا ہم نے حضور کو عذیت دی اس لیے تڑپ رہے ہو روزی کے معاملے میں کیوں پریشان ہو روزی کے معاملے میں کیوں تڑپ رہے ہو حضور کو عذیت دے رہے ہو کون سے گناہ جو نہیں کرتے زنا کو تو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا فینشن بنا دیا گیا زنا کو عشق کا نام دے دیا گیا زنا کو محبت کا نام دے دیا گیا لیکن اللہ ان کانوں تک کی آواز پہنچائے اگر حدیث میں یہ بات نہ آتی تو شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا جی پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف و عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا یعنی پوری امت کو جتنا عذاب اس امت کے برابر آدھا عذاب یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر سو سو روپے دس لوگوں کو دے دیا گیا تب دس لوگوں کے سو سو روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا ہزار اب ہزار کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے اللہ اکبر بلا تنسل صرف سمجھانے کے لیے زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے پوری امت کا نصف و عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے اللہ گور کریں ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پر ڈال دے